الحمدللہ الحمدللہ على صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب الارض والسماوات اسمه مکتوب فی الانجیل والتورات بشیرا ونذیرا وداعیا إلى اللہ بإذنه وصراجا منیرا اما بعد فاعوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بكل شیئن علیما وقال تاعالا في مقام آخر یا ایہا الَّذین آمنوا وصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلكم تفلحون وقال النبی وارسلتو الیلالخلق کافا وختم بیالنبیون وقال النبی صلی اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ و سلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت انا خاتم النبی جین لا نبی بعدی صدق اللہ مولانا لازیم وبلغنا رسول النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمين اللہ صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت لبدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ جل جلاله کی بہد و بانتحا حمد و سنہ امام الانبیاء فخر کائنات جان کائنات روح کائنات رحمت کائنات ہم سب کے پیارے آقا جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ اقتص میں بہد و بانتحا درود السلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد میرے لئے انتہائی قابل سدھ اترام بھائیو سلامی بہنو عزیز بچو ہم الحمدللہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ جل جل نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں آپ نے محبوب پیغمبر اللہ کے لادلے اور آخری پیغمبر ہم سب کے پیارے آقا جناب رسول انور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی یاد میں آپ پر دروش پڑھنے کی اس عظیم محفل میں ہم جمع ہیں الحمدللہ بچے انہیں بچے انہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ برگاہ اقتص میں حدیعہ درود السلام پیش کیا ہے میرے عزیز بچے اور میری عزیز بہنوں یہ اللہ جل جل اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جن سے پیار کرتے ہیں جو اللہ کو اچھے لگتے ہیں چاہے وہ معصوم بچے ہوں نوجوان بھائی ہوں یا نوجوان بہنے ہوں اللہ جل جل انہیں اپنی یاد میں لگا دیتے ہیں یہ دروشیف جو آپ لوگوں نے پڑا ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے قبول ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دعا کی شروع آخر میں دروشیف نہ ہو وہ دعا معلق درمیان میں رہتی ہے جب شروع میں دروشی پڑا جائے تو اللہ جل جل ہر صورت میں قبول فرماتے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پہ دروشیف پڑتا ہے فرشتے فوراں وہ دروش میرے پر بھیج دیتے ہیں پہنچا دیتے ہیں اور پڑھنے والے کا نام اس کی ماں کا نام یا اس کے والد کا نام لے کر وہ دروشی پیش کرتے ہیں تو میں اور آپ کتنے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں کہ آج اس پر فتن دور میں ابھی میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں ابھی چند لمحات پہلے آپ بچے اور بچوں نے دروشی پڑا ہے تو ہم پیارے آقا کو یاد کر رہے ہیں اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے ہمیں جواب بھی مر رہے ہیں اور ہم پر اللہ کی رحمتیں بھی اتر رہی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ واحدة صلی اللہ علیہ عشرہ جو مجھ پہ ایک مرتبہ دروشی بھیجتا ہے اللہ جل جل دس رحمتیں اس پہ نازل کرتے ہیں اور ایک روایت کا اندر آتا ہے کہ اللہ اس کے دس گناہ بھی معاف کرتے ہیں دس اس کے درجات بھی بلند کرتے ہیں یہ واحد دروشی وہ عبادت ہے جو عبادت کرنے والے کی شان کو بڑھاتی ہے ہم جنازے پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں لیکن یہ واحد وہ جگہ اور مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے لیے آپ کا ہمارے اوپر حق بھی ہے حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلا اور بنیادی حق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہم نبی پاک حق یوں ادا کر سکتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں اور آپ جتنے میرے عزیز بچے اور بچیاں بیٹھیں ہیں جب بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سارے بولا کریں کیا بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ پڑے وہ انتہائی بخیل آدمی ہیں اور بخیل آدمی اللہ کے نظر میں بھی دور ہوتا ہے اہل ایمان بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور جنہ سے بھی اللہ اس کو دور پھینک دیتے ہے اس اس لئے ہم نے بخل نہیں کرنا ہم نے سخاوت کرنی ہے اور جب بھی پیار آقا کا نام آئے گا ہم کیا کہیں گے جتنا جس کو پیار آقا سے پیار اور محبت ہوگا وہ اتنا ہی اللہ جل جلال کے نظروں میں محبوب ہوگا اور پھر قیامت کے دن بھی اللہ بھیجنے سے اس درود پڑھنے والے کی شان بلند ہو جاتی ہے سبحان اللہ اس لئے آپ بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں آپ کے ماں باپ آپ کے استاجی یہ محول یہ جگہ جنہوں نے آپ کو ایسا محول معیہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو گناہوں سے پاک سات سال کے آٹ سال کے دس سال کے چھوٹے معصوم بچیاں جب اپنی توتلی زبانوں سے اللہ مصلي محمد وعلا محمد پڑھیں گی سبحان اللہ پیارے آقا کریم علی اسلام کا دل کتنا خوش ہوگا بچوں سے میری امت کے وہ میرے پیارے پیارے پھول جو میرے آئے دنیاوی اعتبار سے لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ میرا بچہ گانا اچھا گاتا ہے میری بچی دھانس اچھا کرتی ہے میری بچی فلان اچھا کرتی ہے آپ خوش نصیب ہیں آپ کے ماں باپ یقینا اس پہ فخر کرتے ہوں کہ الحمد اللہ میرے بچے ہیں یہ دروشی پڑھتے ہیں نات بہت اچھی پڑھتے ہیں میرا بیٹا تلاوت بہت اچھی کرتا ہے ہمارا عزاز ہمارا شرف ہمارا مقام اسی میں ہے ہم نبی کریم صلی اللہ رہی سلم کے سچی محبت میں آ جائیں پیارے آقا صلی اللہ رہی سلم فرماتے ہیں اشراف امتی حملت القرآن میری امت میں وی ای پی طبقہ عزت اور احترام والا وہ طبقہ جو قرآن والے ہیں آپ الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں نا نہیں پڑھتے قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ اشراف ہیں آپ خوش نصیب ہیں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے آپ کے استاجی نے پڑھا آپ طولت سے نوازا حافظ قرآن بنایا عالم قرآن بنایا اگر وہ دنیا دار کسی آدمی کو دیکھ للچائی نگاہوں سے دیکھتا ہے اس کے پاس مکان ہے اس کے پاس کوٹھی ہے میرے پاس قرآن ہے اگر احساس کم طریقہ شکار ہوتا ہے تو اللہ کی نعمت کی اس نے نہ شکری اور نہ قدری کی ہے آپ کو اللہ نے عزاز دی اس پہ فخر کیا کرے الحمد اللہ آپ کہو الحمد اللہ ہم مسلمان ہمیں اس پہ فخر ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں ہمیں اس پہ فخر ہیں ہم نبی اسلام کے امت ہی ہمیں اس پہ فخر ہیں آج دنیا میں لوگ ملہون ایسے بھی ہیں ایک کہتا ہے ہمیں قدیانی ہوں مجھے قدیانی ہونے شرم نہیں ہے مجھے اس پہ فخر ہے ایک آدمی اللہ کافر ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہے ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر ہونا چاہیے تب ہی تمہارا ایمان کمال درجے کو پہنچے گا اس لیے آج دنیا میں فتریں اٹھائے جا رہے ہیں اور سب سے خطرناک فتنہ جو اس وقت دنیا میں عام ہو رہا ہے آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر آپ کو ابھی ہم آگاہ نہیں کریں گے آپ کے گھروں تک یہ بات نہیں پہنچیں گی یہ کل آنے والے مستقبل میں آپ کے ہاتھ ہمارے گرمان ہوں گے کہ آپ نے صحیح میں 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 فتنوں سے آگاہ نبی نہیں ہمارے آقا کریم کی توہین کر ہمارے اللہ کی توہین کرتے ہیں خلف راشدین کی توہین کرتے ہیں اور ازواج محتارات اہل بیت کی توہین کرتے ہیں اور کافر ہونے کے بوجود رسول اللہ صل اللہ کی توہین کرنے کے بوجود آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ ہمارے ملک کے آئین کے اندر ہے ہمارے ملک کے آئین میں انیس سو چوہتر میں یہ لوگ کھل کے سامنے آئے انہوں نے اپنے عقائد و نظریات پیش کیے اس وقت انیس سو چوہتر تیرہتر میں ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس میں جتنے ممبران اسمبلی تھے سارے علماء نہیں تھے سارے دیندار بھی نہیں تھے دین بیزار لوگ بھی تھے دنیا دار بھی تھے لیکن جب ان کے سامنے ہمارے علماء نے مرزا غلام آمن قادیانی کی کتابیں پیش کی جس میں اللہ کے نبی کو گالیاں دی گئیں اللہ کے نبی کے بعد عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی گئیں اہل بہت کی توہین کی گئی ان حضرات نے جب وہ کتابیں دیکھی انہوں نے کانوں کو آدھ لگایا اور متفقہ طور پر ملک پاکستان کے آئین اور قانون میں ایک بل بنا اور انہیں کافر قرار دیا